السلام علیکم دوستو آج کے ولاقش شروعات کرتے ہیں اپنی ببلی کو باہر نکالنے کے ساتھ بھائی دیکھیں ببلی اپنے بچوں کی بہت اچھے سے حفاظت کرتی ہے جیسے ہی میں پاس آتا ہوں تو پنک پھلا کر کھڑی ہو جاتی ہے لیکن بھائی ابھی فلال مجھے کچھ بھی نہیں کہتی پانی لے کر جاتا ہوں تو دیکھیں کیسے چھلانگ مارتی ہے ان کے سامنے بھائی رکھ دیتا ہوں پانی تو ساتھ ایک گراہ بھی دیتی ہے بچے دیکھیں نیچے سے ہی پینے لگ جاتے ہیں پھر اس کو ادھر دانا وغیرہ ڈال دیتا ہوں تھوڑا سا دانا اور ڈال دیں تاکہ بچوں کا پیٹ وغیرہ بھی بھرجے دیکھیں کیسے اپنے مزے سے کھانا کھا رہے ہیں سب ہی بچے آج کافی دیر کے بعد بھائی سونوں بھی دوب میں لیٹنے کے لیے آ جاتی ہے اور دوب میں دیکھیں کیسے بیٹھ کر انجوئے کر رہی ہے ہمارا لمبو مرگا بھائی اس کو مار رہا ہوتا ہے آجاتے ہیں تو ان کو بھی سبی کو نکال دیتا ہوں باہر باہر نکلتے دیکھیں بچے کیسے ماں کے پیچھے پیچھے جانے لگ جاتے ہیں بچوں کے ذہن سے ابھی بھی اس کی ماں نہیں نکلی دیکھیں کیسے اپنی ماں کو پہچان لیتے ہیں سب ہی چوزے دیکھیں ادھر ادھر گھومنے پھرنے لگ جاتے ہیں تھوڑا سا بار گھوم پھر لیں پھر ان کو دانا وغیرہ بھی ڈال دوں گا لیکن یہ دیکھیں میرا تو پیچھا ہی نہیں چھوڑتے دانا کھانے کے لئے میرے پاس آ جاتے ہیں اور یہ چھوٹے والا چوزہ تو دیکھیں بھائی مجھے چوچے مار رہا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے جلدی سے کھانا دو آپ کو ایسے چوزے کہیں سے ملیں گے اتنے شرارتی پھر ان کو ڈراغر دور بھگا دیتا ہوں تو گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری وائٹ والی مرگی بھائی رام سکون سے انڈوں پر بیٹھ جاتی ہے ایک انڈرائس نے توڑ دیا ہوتا ہے اب ٹوٹل سورا انڈے رہ گئے ہیں امید ہے کہ یہ سولاں کے سولاں بچے ہی نکال لے گی آپ لوگ بتائیں کہ بھائی یہ کتنے انڈوں میں سے بچے نکال لے گی اس کے بعد اپنی سوٹی بھی انڈوں پر بیٹھی ہوتی ہے دوستو مجھے لگ رہا ہے کہ مارا یہ والا چوزہ تھوڑا سا ڈھیلا ہو گیا ہے تو اس کو بھئی یہ والی دوائی پلا دیتا ہوں تاکہ کوئی بھی بماری وغیرہ ہو تو وہ باگ جائے اس سے سب ہی کبوتر باہر آنے کی انتظار میں ہوتے ہیں چھوٹے بچے اپنے ماں باب کے پیچھے ہی باگتے باگتے آ جاتے ہیں اوپر والے بچے بھی الحمدللہ سے ٹھیک تھاک ہیں کافی فٹ بھی لگ رہی ہیں پھر سب ہی کبوتروں کو کھول دیتا ہوں اور سب ہی باہر آ جاتے ہیں ہیر لیکن انڈوں پر ہی بیٹھی رہتی ہے سوالی کبوتری کو بھی انڈوں پر بیٹھے پندرہ سولہ دن ہو ہی گئے ہیں اپنے اوپر والے کبوتر بھی سب ہی ٹھیک تھاک ہیں لیکن یہ والا بچہ بھئی زیادہ ہی بیمار ہو گیا ہے اس کی یہ کانگ تو فل ہی بند ہو گئی ہے اور اس کا نظر آنا بھی بند ہو گیا ہے دوائی وغیرہ بھی اس کو لگائی تھی لیکن کوئی آرام نہیں آیا اپنے کبوتروں کو بھئی سب ہی کو دانا وغیرہ ڈال دیتا ہوں جو یہ سب مل کر مزے سے کھانے لگ جاتے ہیں دانا بھئی ان کو زیادہ ہی ڈالتا ہوں جس سے ان کا پیٹھ فل ہو جاتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی کھلا لیتے ہیں دانا کھانے کے بعد ان کے لئے روٹی وغیرہ لے کر آ جاتا ہوں جو چھوٹی چھوٹی کر کے ان کو ڈال دی اب یہ مزے سے کھاتے رہیں گے اور اس سے ان کا پیٹھ وغیرہ بھی فل ہو جائے گا دوستو آپ لوگوں کو ہمارے کبوتر کیسے لگتے ہیں کمنٹ کر کے بتائیں کھانا ڈالنے کے بعد اپنی سونوں کے ساتھ بھئی تھوڑی بہت لادیاں کرنے لگ جاتا ہوں دیکھیں میرے ہاتھ کے ساتھ کیسے مستیاں کر رہی ہوتی ہے اور ادھر بھئی ہمارا راج جرانی کا تو بھئی الگی سین چار رہا ہے یہ دوبارہ سے انڈے دینے کی تیاریوں میں ہوتے ہیں اور یہاں بھئی مستیاں کر رہے ہوتی ہیں پھر آ کر دیکھتا ہوں تو بھئی ہمارا وائٹ والا کبوتر اپنے بچوں کو فیڈنگ وغیرہ کروا رہا ہوتا ہے بھئی اگر آپ لوگوں کو یہ والا سین اچھے لگے تو ماشاءاللہ سے لازمی لکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں دیکھیں بھئی دونوں بچوں کا پیٹس نے فل کر دیا ہے دیکھتا ہوں پھر سب ہی کبوتروں کو جلدی سے پاند کر دیتا اور ان کو پانی وغیرہ بھی چینج کر دیتا اور اوپر والا جوڑا دیکھیں بھئی اپنے بچوں کو کیسے فیڈنگ وغیرہ کروا رہا ہے پھر اس کے بعد یہ کبوتر بھی چالا جاتا ہے اور اپنے ایک بچے کو فیڈنگ کروا دیتا دیکھیں بھئی کیسے مل جل کر ایک دوسرے کے کام آتے ہیں پھر چھوٹے بڑے سب مرگوں کو بھی کھانا وغیرہ ڈال دیتے ہیں اور اتنی دیر میں سونوں بھی باہر آ جاتا اور جہاں پہ بیٹھ کر ویو انجوائے کرنے لگ جاتا ہے تھوڑے دیر بعد سونوں بھئی دیکھیں کتنی دوپ چلی جاتی ہے دوپ میں تو بھئی یہ فل چمک رہی ہے جلدی سے بھئی گھر آ جانے تو بلو یونیا کمبر حملہ کر دے گھر آتا ہے بھئی یہ رات کا بچہ وہ سالن کھانے لگ جاتے ہیں جو کہ ان کو کافی زیادہ پسند آتا ہے اور یہ چھوٹا چودہ بھی اندر آ جاتا ہے اور مزے سے کھانے پہ نہیں لگ جاتا ہے پھر سب کو اندر بلا کر ان کی دانیں وغیرہ ڈال دیتا ہوں ہماری گھر کے چھت پر یہ مینہ گوصلہ وغیرہ بنا رہی ہوتی ہے لگتا ہے اس بار یہ آئی ہیں یہی پر انڈے دے گی اور بچے وغیرہ بھی نکالے گی ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر دیں